اسلام علیکم اب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ تی سی ایس کے ذریعے جو سامان بھیج رہے ہیں اس کی فیز کتنی لگے گی چاہے وہ ایک کلو کا سامان ہے پانچ کلو کا ہے یا کوئی لیٹر وغیرہ ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بتانے والا ہوں آپ اپنا سامان بھیجنے سے پہلے تی سی ایس کی ویب سائٹ سے جو ریٹ ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا سامان کا جو ریٹ ہے وہ کتنا لگے گا تو آپ نے اس طریقہ کار کو غور سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ جب بھی اپنا سامان بھیجنا لگیں تو پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کو اس سامان کی کتنی جئے ڈیلیوری فیز دینا ہوگی تو کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر کو اوپن کر لیتے ہیں اور براؤزر اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پر اس براؤزر کے جو سارچ بار ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سارچ بار پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے تی سی ایس ایک سپیس دینی ہے اور اس کے بعد کیلکولیٹر لکھنا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تی سی ایس کلکولیٹر میں نے انٹر کر دیا ہے اور اس کو آپ نے سارچ کرنا ہے تو نظرین آپ اس کو جیسے ہی سارچ کریں، تو آپ کے سامانے جو ہے ویس пробirgin شخص کر دیگا جیسا کہ کہ یہاں پر میں نے سارچ کی ہے تو سب سے پہلے ٹوپ پر ٹائپ ٹائپ اپس کے سارچ Target cette Scemos یہاں آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے اندر اس طرح کا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا تو اس پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے ریٹ کلکولیٹر لکھا ہوا آ گیا ہے اور ایک فارم شو ہو گیا ہے اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اورگن سٹی کہ آپ کہاں سے اپنا پارسل بھیج رہے ہیں تو یہاں ہم کلک کریں گے اس ایرو کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے پاکستان میں جتنی بھی سٹی سے ان کی لسٹ آ گئی ہے یہاں آپ اپنی سٹی کا پہلا عرف لکھیں تو آپ کی سٹی شو ہو جائے گی مثال کے طور پر ہم کراچی سے کوئی پارسل بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر کراچی ٹائپ کریں گے تو یہاں پر کراچی لکھا ہوا آ گیا اس کے اوپر ہم نے کلک کر دیا اب نیچے دوسرے نمبر پہ ہے دیسٹینیشن کے آپ کہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں اس پر کلک کریں اور یہاں کلک کرنے کے بعد اپنی سٹی کا نام لے کے جہاں آپ نے بھیج رہے ہیں مثال کے طور پر ہم لاہور بھیج رہے ہیں تو ہم یہاں پر لاہور انٹر کر دیتے ہیں تو یہاں ہم نے لاہور کے اوپر کلک کر دیا اب یہ کلک کرنے کے بعد تیسری نمبر پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ویٹ کتنا ہوگا تو یہاں آپ نے جو ہے وہ وزن انٹر کر دینا ہے مثال کے طور پر ہمارا جو پارسل ہے اس کا وزن ہے 300 گرام تو ہم یہاں پر 0.3 انٹر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ڈیٹ میں تو ڈیٹ آپ نے یہاں پر کس ڈیٹ کو آپ نے بھیجنا ہے وہ ڈیٹ آپ سلیکٹ کر لیں مثال کے طور پر ہم 24 طریقے کو بھیجنا چاہتے ہیں آٹھ میں مینی کی چوبیس ہم نے انٹر کر دی اس کے بعد نیچے ایک آپشن ہے آئی ایم ناٹی ریبورٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جہاں آپ کلک کریں گے تو آپ تھوڑی دیر ریٹ کرنا ہوگا آپ کو اور جیسے جہاں پر گرین ٹک آ جائے اس کے بعد آپ نے نیچے سب میٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے مکمل ریٹس ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سرویس میں ایکسپریس ڈیلیوری ہے فیول سر چارجز اٹھارہ روپے ہیں جی ایسٹی سینٹیس روپے ہے اور اس کے بعد تین سو بیس روپے ٹوٹل آپ کے لگیں گے اس طرح ہاظر ٹائم چوائس آپ بھیجیں گے تو پانچ سو بیس لگیں گے فلائر آپ بھیجیں گے تو چار سو بیس لگیں گے اب اس نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شوکر دی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کون سی سرویس تیز ہوگی اور اس کے کتنے چارجز ہوں گے اب آپ کو ریڈ بھی ملوم ہو گیا ہے تو آپ ٹی سی ایس کی شوپ پہ جا کے بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایکسپریس ڈیلیوری چاہیے حاضر ٹائم چاہیے یا فلائر چاہیے تو آپ یہاں سے آپ کو اس طرح اندازہ ہو جائے گا تو جب بھی آپ اپنا سامان کہیں پرسل وغیرہ بھیجنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے ویب سائٹ پہ جا کے اس طرح جائے وہ چیک کر لیں